بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو کوفتیں بنانا سکھوں گی یہ میں نے چکن ڈوری کے اندر ڈالا ہے اور ڈنڈے سے اچھے طریقے سے پیس رہی ہوں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے جب تک اس کے اچھے طریقے سے ریشے نہ بن جائیں پیسنے کے بعد ہم لوگ سب مثال جاد اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ میں نے سب مثال جادہ اس کے اندر ایٹ کر دئی ہیں نمک دردگرPAral مرچے گرمی سالہ یہ سب چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم لوگ اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ چھوٹ چھوٹی بالز بنالیں گے ان کی چھوٹ چھوٹی بالز بنا لی ہیں بالز کو میں نے پانی کے اندر ڈال دی ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے بوائل کرنے یہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہم لوگ مسالہ بنانتے ہیں میں نے لیے پیاس ٹماتر لچن سب سے پہلے میں آئل دالوں گی ان کے اندر آئل آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے اس کے اندر پیاس ایڈ کریں گے ہم لوگ انہیں پیاس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے جب تھوڑے تھوڑے ڈرڈ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم لوگ اس کے اندر ٹماتر ڈال دیں گے اب ہم لوگ ٹماتروں کا اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم لوگ اس کے اندر آلو آر کر دیں گے اس کے بعد ہم سب سے پہلے مرچیں ڈالیں گے سورک مرچیں ڈالوں گی میں نمک ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی اور کسوری میٹھی ڈالوں گی کسوری میتھی اس وجہ سے ڈالتے ہیں تاکہ خوشبو اور ٹیسٹ اچھا ہے اور ہم ان سارے مثالوں کا اچھے طریقے سے بھونیں گے اور جب یہ بھون جائیں گے تو ان کے اندر پھر ہم لوگ کوفٹے ڈال دیں گے جو ہم لوگوں نے پانی مربائل کیے تھے جب کوفتے کو کچھ دیر بعد بھوننے کے بعد ہم لوگ پانی ریٹ کر دیں گے پانی آپ لوگ اپنی مرضی سے ریٹ کر سکتے ہیں جب یہ پکنے پہ آ جائے گا پھر آپ لوگ سب سے دنیا ڈال دیں جی یہ آج کی ہمارے کوفتے تیار ہو چکے ہیں امید ہاتھ کی ریٹ سپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں میرے چینل کو لائک کریں سکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ